بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حیروفیر سے ہوں گے اللہ رب العزہ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش و آباد رہیں اللہ تعالی ہم سب کے تمام ہوا اشارت کو پورا فمائے اور ہم سب کو تمام بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رکھیں اور اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں بے بنا برکتیں اطاف فرمائے آمین آمین چلے آج میں آپ کو کچھ بنانا سکھا رہی ہوں کریلا کباب کریلا کباب بہت ہی زیادہ مزے کی ڈلیشیس ڈیش بن دی ہے اور اگر آپ کو کریلے بلکل بھی پسان نہیں تو میری طرح آپ نے پہلے کبھی نہیں بنائی ہوں گے تو اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے آئے گا اور یہ ہمارے کریلا کباب ہوتی ہیں وہ بہت ہی اچھے اور تیسٹی بنتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک کلو کریلے لیے ہیں اس کو میں نے پیل آؤٹ کر کے اس کے جو بیج تھے اس کو ڈسکارڈ کر دیا ہے اور اس کو میں نمک اور حلدی کے پانے میں ڈیپ کر لیا ہے اس کے لئے میں نے پیاس لیے ہیں اور اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے تو یہ اور ایک بڑے سائز کا لیا ہے چکن تھوڑا سا لیا ہے ہری میرچ اور سپائسز لیا ہے ڈیڑھ کھانے کا چمچ دنیا پاورڈر ایک چمچ نمک ایک چمچ کاری میرچ ایک کھانے کا چمچ لال میرچ پاورڈر اور آدھا چمچ حلدی پاورڈر جی تو ہم اس کی اچھی طرح سے فیلنگ کریں گے اس کے لئے جو ایک بڑا سا میں نے آلو لیا ہے اس کو میں نے بوائل کر کے پیل آؤٹ کر کے اس کو میں نے میش کر لیا ہے اب ہم اس کی فیلنگ بنائیں گے تو میں نے آلو چکن کی فیلنگ اس طرح سے بناوں گی پہلے آلو چکن جیسے آپ کباب بناتے ہیں ویسے ہی دیس بھی میں اس کا مکسچر تیار کروں گی ٹک کریں گے اس کے اندر میں نے بوائل چکن ڈال دیا ہے ایک کپ میں ڈال دوں گی اور اس میں جائے گی ہری میرچ ایک جم میں ڈال رہی ہوں اور یہ گرین والی تو ہری میرچ میں کٹ کر دوں گی اور ہرا دنیا تھوڑا سا جائے گا اور جو ہماری سپائسیز ہیں وہ ہم تھوڑے تھوڑے اس میں ایڈ کر دیں گے مکسچرز کے اکارڈنگ جی ہماری جو کباب ہیں وہ بلکل ریڈی ہو جائیں گے بڑے ہی زیادہ چٹ پٹے کریلے کریلا کباب بنتے ہیں اور بہت ہی زیادہ متے کی بنتے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ بتا سکتی ہوں کہ میں آپ نے اس کو کبھی بھی تیسٹی نہیں بنایا ہوگا میں نے اس کبھی اپنی دائیں آپ کو دکھائی ضرور ہوگی یہ بہت زیادہ منفری ریسپی ہے بالکل ضرور پرائی کیجئے گا اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسی سبسکرائب کر لیجئے وہ ساتھ میں بیل ایکن کے بٹن کو ضرور پرائس کیجئے گا میں نے یہاں پہ سپائسز ایڈ کر دیئے ہیں ہاف ہاف ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں سپائسز ایڈ کر دیئے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جی میں نے یہ کریلا لیا ہے اس کے اندر ہمیں یہ کباب بنائیں گے اور جو یہ ہم نے مکسی بنائے ہے اس میں ایڈ کر دیں گے ایک سپون کی ہیلپ سے آپ یہ بلکل آسان طریقے سے جو کہ بیک سائیڈ ہے اس کے اوپر نیچے کی طرف دکھیل دیں گے اور اس کے اچھی سے فیلنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد لاس میں آپ اس کے کور سے کور کار دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی سے اس کی فیلنگ ہے اوپر سے یہ بلکل بند ہو گیا ہے اب یہ نہیں کھولے گا جی ہم ایسے ہی سارے کباب بنا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے کباب جو باقی رہ گئے تھے وہ بھی میں نے بنا لیا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کو فرائی کر رہی ہوں پین میں میں نے آئل لیا ہے آئل جب گرم ہو گیا ہے تو میں نے ایک کپ آئل اس میں ڈال دیا ہے اور پین میں ہمیں اپنے کباب فرائی کریں گے اور فلیم کو میں نے فل کر لیا تھا اب میں اس کو مکس کر لیں گے جب ہماری آئل فل گرم ہو جائے گا تو فلیم کو میں میڈیم کر دوں گی اچھا جی اب ان کو میں زیادہ بڑا نہیں کیا تھا اور کتنے مسالے بھی میں نے اس میں گریوی بنانی ہے اس میں بھی تھوڑا سا پکے گا اس کو میں نے زیادہ برون نہیں کیا تھا اور کتنے جو مسالے میں ہم نے گریوی بنانی تھی اس میں تھوڑا سا پکے گا تو اس کا جو کلر ہے وہ لائٹ برون ہو جائے گا اور یہ بہت ہی مزیدار سے بنتے ہیں اس کو ضرور مجھے بھی اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گر آپ کے بچوں نہیں گھر میں کسی نے کبھی کریلے نہیں کھائے تو انشاءاللہ وہ ضرور کھائیں گے اور یہ بہت ہی مزے کے بنیے تھے میں ہوت بھی کبھی کریلے نہیں کھاتی تھی لیکن میں نے اس طریقے سے بنائے ہیں کہ میں بہت شوق سے کھال لیا ہیں یہ بہت ضبردست بنتے ہیں اب اس میں چمچ ہلاتے رہیں گے چمچ بکھر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں چمچ کس موشن میں ہلا رہی ہوں بلکل ایسے ہی چمچ کو ہلانا ہے تا کہ آپ کے جو کریلے ہیں وہ نیچے نہ لگ اور اس میں اچھا س کرر آ جائے جب یہ دونوں سائروں سے اچھ طرح سے برون ہو جائیں گے تو ہم اس کو نکال کر تیار کریں گے یہ ایک کلو کے قریب ریسپی تھی آپ اپنی کوانٹیٹی کے حساب سے انگریڈنٹ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ فرائی ہو گئی ہیں ان کا قرر دیکھ سکتے ہیں اس ٹیج میں اس کو باہر نکال لوں گی جو باقی کے بچے ہیں ان کو بھی میں فرائی کر لوں گی بہت ہی زیادہ ہے یہ جڈ پر سے بن جاتے ہیں کچھر میں اتنا ٹائم نہیں لگتا بلکل ٹائم دیکھیں یہ میکسیمم اس کو 15 سے 20 منٹ میں تیار ہو جائیں گے اب آپ کریلا کباب بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی پسان دائیں گے سردیوں میں اس کو اچھی طرح سے بنائیں گے اور لوگ بہت شوق سے کھائیں گے یہ بہت ہی زیادہ جو پیاز میں چوب کر رکھے تھے بہت چیز میں اپنا گرم چھینٹے جو آئل ہے وہ مرک گرم ہو ہے اس سے چھینٹے وغیرہ پڑ جاتی ہیں پیاز بھی ایڈ کر دیئے اور تماؤٹر بھی ایڈ کر دیئے ہیں دو سے تین منٹ کے لگے اس کو بنو گی اس کے بعد میں اپنے سپائس اس میں ایڈ کر دوں گی ٹماٹر پوری بھی اس میں ایڈ کر دوں گی تین ادد پیاز بڑے سائز اور تین ہی ٹماٹر بڑے سائز کے اس میں گریوی زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ پیاز کی کوانٹری کو تھوڑا یہ بڑھا سکتے ہیں لیکن بلکل اس میں ہم تمام ایسے سپائس ایڈ کر دیں گے ہم اس میں سپائس ایڈ کر رہے ہیں ایک چمچ ہم اچھی طرح سے چلا لیں گے اچھی طرح سے مسالہ بون جائے گا تو ہم اپنے جو سپائس ہیں اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں آپ دیکھ مسالہ بہت اچھی طرح سے بن چکا ہے 3 منٹ اس کو بن لگے ہیں اب اس میں ایڈ کریں گے ہمارے کباب آپ دیکھ رہے ہیں جو اس کی فیلنگ تھی وہ بلکل اندر سے ویسی کی ریسی ہے اب ہم اس کو ایس میں سارے کباب کر دیں گے آپ نے کلر دیکھ کلر بہت اچھے لگ رہے ہیں کٹے میں بہت ہی لا جواب ہے آج جی اب اس میں سارے آیڈ کریں گے اور پھر ہم تھوڑا سا اس کے بعد اس کو چل چل چلائیں گے یہ بہت اچھے سی مکس ہو جائیں گے دیکھ سکتے ہیں اتنی خوبصورت لگ رہے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لئے کور کر دیں گے تاکہ کہ اچھی طرح سے پاک جائیں اگر کریلے ہمارے تھوڑے سے ہارڈ ہیں تو وہ تھوڑی سی اور سوفٹ ہو جائیں گے اور ان کا بہت اچھا سا فلیور آ جائے گا جی چار سے پانچ من تک ہم نے اس کو پکایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا کباب کریلا مسالہ ہے وہ کتنا اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے اس کو دو سے تین من تک بھون لیں گے اور اس کو سروی ڈیش میں ڈال دیں گے اس کے اوپر ہم ہری میرچ ہرادنیا ڈال دیں گے گارنش کے لئے اگر آپ کو پکائیں گے اور ہری میرچ دنیا ڈال دنیا ڈال کر دیں گے اس کے بعد اس کے ڈیش آؤٹ کریں گے ساتھ ہی ساتھ کھائیں پراتھے کی انج وائی کریں گے اگر پراتھے کے ساتھ اتنی زیادہ کھا سکتے ہیں اس کے لئے وائلر ریڈی ہو چکا ہے فلیم کو سرونگ ڈیش میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو گرم گرم روٹی کے ساتھ کھائیں گے جی کری اکباب ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا حیال کیے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو ایک نئی ری سپیکن صاحب کب اللہ حافظ